ہماری نبی پر ہماری جان بھی قربان ہے ہم ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتے ان کی بے حرمتی ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے ان کی زبانیں میرا رب کریم جلا دے انڈیا کی تمام پروڈکٹ سا بائی کارٹ کرے تاکہ ہم بھی تو انہیں کچھ دکھا سکیں ان سے سارے رابطے ہر طرح کی تجارت بند ہو ہمارے بڑے جو ہمارے حکمران ہیں اس کو ہونا چاہیے کہ سٹرکلی اس پر سٹین لے لیں پاکستان کو بھی جو صرف جو ایمبیسیڈر کو بلایا ہے اسلام علیکم ناظرین ٹوڈے ڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان ناظرین ہندوستان کے جانب سے بی جی پی پارٹی کے نبین کمار جندال اور نوپل شرما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کی ہیں ان کی شان میں حضرت آئیشہ کی شان میں باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹی وی پروگرام میں اپنی ٹویٹ میں ان کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جس کے بعد تمام دنیا کے مسلمانوں کے اندر غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی ہے اور عرب ممالک کی طرف سے بڑا سخت جسم کا ایجیٹیشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے کویت ہو جائے یا ہم بات کریں ایران کی یا سعودی عرب یا قطر یا جس کے بیوارے میں بات کریں انہوں نے بہت سخت الفاظ کا استعمال کیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کے سفیر جو ہیں ان کو بلا کر اس کی مضمت بھی کی ساتھی ساتھ بھارت کی جو بھی اشیاء ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا اگر آپ کویت میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں کے بڑے بڑے سپر سٹورز میں ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں کہ ان کے اندر بھارتی مسنوعات کے اوپر بڑے بڑے سفید رنگ کے کاغذ لگا دیے گئے جن کے اوپر یہ لکھا ہوئے کہ ان اشیاء کو بلکل بھی نہ خریدا جائے جبکہ اس وقت ایک ہیشٹیک جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پاکستان میں بھی یہ موف کر رہا ہے کہ انڈیا کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے میں اس وقت موجود ہوں ایک مارکیٹ کے اندر بات کرتے ہیں عوام کے ساتھ اور جانتے ہیں کہ ان کو اس بات پر کتنا غم و غصہ ہے بی جی پی پارٹی کی نوپل شرما ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصتاخی کی ہے جس کے بعد عرب کنٹریز کی جانب سے بڑا شدید رد عمل سامنے آئے آپ کیا کہتے ہیں سلسلے میں جی بالکل اسی طرح پاکستان شوٹ فالو سوٹ اور پاکستان کو بھی جو صرف جو ایمبیسیڈر کو بلایا ہے دسی نوٹ اناف ان کو چاہیے کہ اس سے نیکس لیول پر جا کے ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو اور ان کو جو ہے صرف ایک ڈیمارش دینے کی بجائے کیونکہ ڈیمارش نیوزلی کنٹری تو کنٹری لیول ہوتا رہتا ہے دس ویری نارمل اس سے نیکس لیول کچھ سوچ کہ ان کو اپنا پروٹیسٹ جو ہے لوج کرنا چاہیے کچھ فائل کرنا چاہیے کیونکہ یہ کب سے یہ ہمارے ریلیجن کو اسلام کو ملائن کر رہے ہیں مسلمانوں کے وہاں پہ حقوق کی جو ہے وہ ہر ٹائم ان کی حقوق کو کٹ کر رہے ہیں کشمیر میں جو ہو رہا ہے میرا خیال ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے نیکس لیول پر جا کے ان کے امبیسیڈر کو نہ صرف اس وقت جو ہے ہم نے کہنا چاہیے کہ دیشوڑ لیو دا کنٹری کیونکہ ویسے بھی ہمارے کوئی ڈیپلومیٹک ٹائز تو ہے نہیں لیکن کچھ لوگوں کے صرف بزنس ٹائز کی وجہ سے ہم مجبور ہیں اس ٹائم اور اس سے نیکس لیول پر جا کے پروٹیسٹ نہیں کر پا رہے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ کے جانب سے جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ایک پروپر سخت والی مضمت نہیں کی گئی ہے نویل کمار جندال نے ایک ایسی ٹویٹ کی جس کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آئیشہ کے لیے بہت غلط الفاظ استعمال کیے یہاں تک کہ ان کو فوری طور پر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی بڑھی تو اس کے بعد میرے خال میں بہت سخت ایجیٹیشن آنا چاہیے لیکن یہ جو ایجیٹیشن ان کی آئی ہے وہ جو ویدین بی جی پی گورنمنٹ جو نے ان کو ابھی ڈی سیٹ کیے اپنی اپنی پارٹی ممبرشپ سے بی جی پی سے اس کی بجائے اس کا جو ریاکشن آیا ہے وہ بھی صرف جو عرب ممالک نے جو ان کو تھوڑا سا بائکوٹ کیے ان کے ٹریڈ کا ان کے ورکرز کا بھی جو ان کو لیش بیک ملے گا اس کی وجہ سے اس کے در کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا اس کو ڈی سیٹ کیے نہیں تو یہ کام تو کب سے آف دی ریکرڈ چلتا آ رہا ہے کبھی مسجد شہید کرے کبھی خواتین کو جیسے پردے میں اگر آپ یونیورسٹی جانا چاہ رہی ہیں تو ان کو جانے نہیں دیتے ان کا ہجاب اتارنے کی کوشش کی گئی ہے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ لوگوں نے یہ بی جی پی والوں نے سارے ہندو نہیں جو بی جی پی والے ہیں انہوں نے خصوصاً اس طرح عزت کو پامال کیے مسلمانوں کی اور ہماری سنٹیمنٹ کو ہرٹ کیا ہر لیول پہ تو یہ جو ان کا جو بھی جو ریاکشن آیا ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایراب کنٹریز کی وجہ سے ہی آیا ہے کیونکہ ایراب کنٹریز دے ان کو ذرا جھنجوڑا ہے کہ بھئی آپ اپنے کرتود صحیح کریں پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کو وہ جسی وجہ سے کوئی ایکشن ریاکشن آیا ہو بی جی پی والے سے بڑے افسوس کی بات ہے مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے یہ سننے کے بعد کہ اس طرح کی گستاخی کی گئی ہے ہمارے نبی پر ہماری جان بھی قربان ہے ہم ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتے ان کی بے حرمتی ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے شیم آن یو انڈیا آپ کو اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچنا چاہیے اگر ہم ایزا مسلم ان کے بھگوانوں کا عزت پاس مان رکھتے ہیں ان کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے کرنا بہت غلط حرکت ہے اور میرا خیال ہے اس کے خلاف جو ہے اب بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے سٹیپ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے اور عوام کی جانب سے دونوں طرف سے ہونا چاہیے گورنمنٹ کی جانب سے اٹھایا گیا لیکن بہت ہلکے انداز میں کہ بس صرف سفیر کو بلا کر کہہ دیا گیا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اتنا زیادہ کچھ ان کے جانب سے ہوتا رہتا ہے کہ کشمیر میں بھی اور ہجاب بھی جو خواتین کرتی ہیں ان کو بھی تنگ کیا جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میری بات سنیں انڈیا کو ہم جتنا مرضی کچھ کہہ لیں انہیں فرق نہیں پڑتا لیکن ہماری ہمارے ایک لیڈر تھے عمران خان جو آئے تھے فیس ٹو فیس بات کرنے والوں میں سے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں بھی ہٹا دیا گیا اب وہ اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں ہے جو انٹرنیشنل فارم پر پاکستان کو جو ہے یا پاکستان کی عوام کو یہ جب مسلم کو ریپرزنٹ کر سکے تب ہمارا کام ہی ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کی انبیاء کرام کی شان میں گستاخی حرگت برداشت نہیں کر سکتے بڑے شرم کی مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کبھی خاکے بنا دیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں اور ہم ایزا مسلم صرف یہ بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں اور اسٹیٹس لگا دیں گے ہم لوگ کے ہم اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہیں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے طرف سے کچھ سٹیپس لے تاکہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے ٹیمپریری طور پر کچھ کہہ دینا یا کچھ کر دینا کافی نہیں ہے کسی کا بول دینا کافی نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پر اس کو جو ہے وہ کیا جائے کہ کنٹرول کیا جائے کہ ہم نے یار اس کو ختم کرنا ہے اور اسے ختم کر کے ہی سانس لینا ہے اور فور در ٹائم بینگ اس اسی شکو کھڑا کرنا جو ہے وہ بالکل بھی میرا خیال ہے کہ ریزنیبل نہیں ہے جب تک اس کا حل نہیں نکلتا ہمیں اس کے خلاف لڑنا چاہیے اور آواز بلند کرنی چاہیے میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے ان کی زبانیں میرا رب کریم جلا دے جو ہمارے پیغمبر اور اتنی معتبر ہماری ہستی حضرت عائشہ کے ہماری ماں ہیں وہ ان کو رب کریم غارت کرے اور سارے مسلمانوں کو متحد ہو کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے بتائیں کہ بار بار انڈیا کے جانب سے اس طرح ہوتا ہے کہ جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان کو پڑھنے نہیں دیتے ہجاب کے لیے اور اس طرح سے کشمیر میں بھی ظلم یہ بہت زیادہ نہیں ہو گیا کہ گورمنٹ آف پاکستان کو اس کی مضمت نہیں کرنی چاہیے یہ گورمنٹ کو بھی کرنی چاہیے اور عام پبلک کو بھی متحد ہو کہ ان کے خلاف کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا ہم صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں عام عرب ممالک نے انڈیا کے چیزوں کا بائیکارٹ کر دی ہے ہمیں بھی کر دینا چاہیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ امپورٹڈ حکومت ایبسولیوٹلی نوٹ ہمیں بالکل یہ حکومت نامنظور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں وہ کسی سلسلے میں نہیں بول پا رہے ہیں اور یہ تو ایسی بات ہے کہ اسے ہمارے پوری پبلک کو اور عوام کو ہماری حکومت کو شرم چاہیے کہ اٹھ کھڑے ہوئے اسلام کے نام پہ تو اٹلیس اٹھ کھڑے ہونا چلیں باقی معاملات اب ایک سائیڈ پہ رکھیں اسلام کے نام پہ تو کھڑے ہوئے اتنی بھی کیا ہی گیرت مر گئے یہ ان لوگوں کی کہ یہ اٹھ بھی نہیں سکتے اپنی اسلام کے نام پہ نہیں کھڑے ہو سکتے میں بس یہ ہی کہنا چاہوں گی اپنی گورنمنٹ کو کہ پلیس اٹھیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کی تمام دنیا نے اس وقت جتنے بھی ارب کینٹریز ہیں انہوں نے ان کی اشیاء کے اوپر جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا اس وقت ہیشٹیک جو ہے وہ ٹویٹر پہ سب سے زیادہ جو تیوی سے اوپر جا رہا ہے وہ انڈیا کے خلاف بائیکاٹ ہے کہ کیا کرنا چاہیے ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو ان چیزوں کی سپلائے ہی بند کر دینی چاہیے جب وہ سپلائے بند کر دیں گے اب اس لئے پبلک کہاں سے پرچیز کرے گی پبلک نے تو انہوں نے جب سپلائے کرنا تو پبلک نے حریدنا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گی اپنی عوام سے کہ پلیس ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں انڈیا کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں تاکہ ہم بھی تو انہیں کچھ دکھا سکیں نہیں جی بلکل بھی نہیں مرداشت ہو سکتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا دو جہانوں کے والی ان کے اخلاف کیسے بات ہو سکتی ہے کوئی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنا دی کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ اور پاکستان کے جانب سے کسی قسم کا کوئی ایجیٹیشن سامنے نہیں آیا ہاں آنا تو چاہیے نا بلکل آنا چاہیے یہ تو بات غلط ہے بلکل ہمارے اس سے پہلے جو پرائم منسٹر تھے امران خان صاحب وہ اس مسئلے پہ بہت کلیر جا کے کلیر کٹ بولتے تھے کہ اس کی شان میں گساقی امرداشت نہیں کر سکتے اگر وہ نہیں ہے تو کیا گورنمنٹ اور پاکستان بلکل بھی ایجیٹیشن نہیں کرے گی یہ کرنا تو چاہیے انہیں لیکن اب یہ جو پاکستانی عمام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ اٹھے آواز اٹھائیں اگر وہ سوئے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پلیٹ فارم سے یہ واز اٹھائیں کہ یہ غلط بات ہے ان سے سارے رابطے ہر طرح کی تجارت بند ہو سارا کچھ تجارت تو ہماری پہلے ہی ان سے بند ہے لیکن ہاں جی اور بھی باقی کچھ سارا کچھ ان کے ساتھ بلکل کوئی مذاکرات نہ ہو اس وقت تک جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو نہیں یہ شباز شریف نے کہاں جواب دینا ہے دونوں باہ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہے بات ہے وہ ملکوں میں پھر رہے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے کام کی تو جب عمران خان تھا اس نے تو بڑی تھوس باتیں کی ہیں اور ویسے بھی ہم تو ویسے بھی پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں لیکن کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر مسئلہ پی ٹی آئی اور نون لیگ نہیں ہے یہاں مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہان میں گستاخی دیکھو یہ تو اب ان کو بڑے لوگوں کو بولنا چاہیے نا دیکھو ہم لوگ سے چھوٹے لوگ ہیں نا ہمیں تو اتنا نہیں نہیں ہمارا کیا سنائی جیسے سڑکوں پہ جب ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ باہر آئیں گے تو ہی اس صورت میں ہمارے لیے علماء بیٹا آتے ہی نہیں ہیں مولانا حضر ایمان کیا آپ کو پتے یہ وہ بھی وہ کیا کرتے ہیں ان کے باپ نے بھی وہی اگرداری کی آگے انہوں نے بھی وہی کی یہ تو آپ ہم سب جانتے ہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم برداشت کریں ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رہتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ دل کا درد کیسے ہوتا ہے یہ تو ہمارے جو بڑے ہیں اس کو کہنا چاہیے ہم جتنا بھی پروٹسٹ کریں کیا کریں گے اپنے ملک کو تو تباہ نہیں کر سکتے ہم گالیاں دے دیں گے ہم اپنے دل میں نفرت رکھیں گے اس کے ساتھ لیکن جو ہمارے بڑے جو ہمارے حکمران ہیں اس کو ہونا چاہیے کہ سٹرکلی اس پر سٹینڈ لے لیں ہمارے جتنا اوائی سی ہے اس کو چاہیے کہ بائیکارٹ کر لیں ہر چیز کا لیکن انہوں نے تو کچھ بہت خاص نہیں کیا اور اس سے پہلے جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں جب وہ تھے تو وہ اس طرح کی چیزوں کا بڑا سخت جواب دیتے تھے اب وہ نہیں ہے تو کیا جواب نہیں دیا جائے گا دیکھو اگر وہ شیر کا بچہ ابھی بھی ہوتا نا ابھی بھی میرے خیال میں اس نے بہت اچھا سٹینڈ لیا ہوا ہے لیکن اگر وہ ابھی ہوتا تو یہ نوبت نہ آتا کیونکہ اس کی چال ڈال سے اس کے باتوں سے جس طرح اس نے یو ان میں جو بات کی ہے اس سے لوگ پریشانتے ڈر گئے اس لئے تو عمران خان کو نیچے اتار دیا یہ سارا مسئلہ یہی تو ہے کہ اسلام کے پیروکار اور اسلام کی ستارے جو ہے نا وہ کیسے ابر رہے ہمارے جو مغربی لوگ ہیں وہ یہی تو دبانا چاہتے ہیں اور اسی کے علیکار جو ہیں نا ہماری یہ جو امپورٹیڈ حکومتیں وہ بنتے ہیں میں سیاست پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ سیاستی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے اور آپ کے سب کا مسئلہ ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے دیکھو ہمارے دل پہ درد ہوتا ہے خدا کی قسم جتنا تکلیف ہمیں ہوا ہے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن میں حیران ہوں کہ مولانا پزلی رامان نے اٹھانے یہ ٹیل پی والے آج کل کدر کے کدر مر گئے اس نے تو ایک دپ ابھی نہیں بولا کہ یہ جو انڈیا کا جو سپیر ہے اس کو باہر نکال دو یہ ساری سیاست کل رہی ہے ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو یہ باور کریں سخت جواب دینا چاہئے ہم باور کریں گے ہم یوین میں جو ہے نا ہمارے بلاول کو ابھی چاہیے کہ یوین میں پروٹیسٹ کریں اس کو یہ پتہ نہیں کہ یوین کیا ہوتا ہے وہ تو اس کی ڈال چال جو ہے نا وہ گیے والا ہے خسرے والا ہے بلورانی ہے وہ کیا کر لے گا آپ خود سوچیں کہ اس میں یہ ایبیلیٹی ہے کہ امران خان کی طرح سٹین لے لے شعبہ شریف میں یہ ایبیلیٹی ہے کہ امران خان کی طرح سٹین لے لے یہ تو ہونا چاہیے پر نہیں ہوتا کیا کر سکتے ہیں ناظرین ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے ایک وزیر آزم کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس طرح سے بلکل بھی پروٹیسٹ نہیں کیا گیا آپ نے دیکھا کہ ہم مختلف لوگوں کے پاس گئے ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں ہر ایک کا ایک ہی بات کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور اور اس طرح کی گستاخی ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتن کسی حالت میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس سلسلے میں حکومت پاکستان کو اور عوام کو کس قسم کا ایجیٹیشن جو ہے وہ دکھانا چاہیے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ عامنا عثمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی